تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نواز آئے یہ میرے والد صاحب کا واقع ہے میرے والد صاحب جب امریکہ گئے کمارے تھے اس وقت میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے خوبصورت تھے اوہ اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھی بہت ما شاء اللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجہات دی تھی اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت آواز تھی بڑی زبردست پرسنیلٹی تھی آپ جائیں بھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنیلٹی تھی والد صاحب کی ہمارے جب انتقال ہوئے نا میرے والد صاحب کا تو پورا محلہ رو رہا تھا پورا محلہ مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے تین دفعہ اعلان کیا ہے تینوں دفعہ روئے ہیں اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی تو یہ کیسے ہو گئی یہ کیسے ہو گئی کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا والد صاحب نیوی میں تھے امریکہ جب فرس ٹائم جہاز گیا ہے کمارے تھے اس وقت تو کمارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو پہلی دفعہ امریکہ جائے وہ بھی کمارا کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور گناہ کی دعوت ملے بچنا کتنا مشکل ہے تو والد صاحب یہ میں نے والد صاحب سے برائے راست نہیں سنا ہمیں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا کسی نے مجھے بتایا کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں اس وقت وہ ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتے تھے موویز بھی نہیں ہوتی تھی وہ تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا کہ یہ کیا کر رہا ہوں وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں ادھر پہنچنے کے بعد اس وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے کیوں خرچہ کرایا میرا تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا تو والے صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہڑ جائے گا واپس بھاگے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال زیادہ زیادہ 24 سال ہوگی تو بھاگے ہیں واپس تو والے صاحب کہتے تھے جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے والے صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے انقلاب پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی حفظ قرآن تھا بھول چکے تھے روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے جہاز پہ تین سال امامت کی داڑی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی اللہ نے ان کے ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑی والے ہیں سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں گھر میں کیا آگیا پورا حالیٰ کہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں خاندان میں پورے پورے خاندان میں منتقل ہو گئے ہیں انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والے صاحب کا اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑھ جاتے ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے تو ہم ایسے ہوتے بیسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں لیکن گیٹ اپ تو ہے نا گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا تھوڑے تھوڑے دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا ایسے نہیں ہوتے ہم تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں نسلوں میں اتنی عزت دی اللہ نے اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا پورا محلہ رو رہا تھا انتقال اور بہت سے لوگوں نے والی صاحب کی قبر کے پاسنا جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے کچھ بھی نہیں کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ کوئی مختدہ اور رہبر سمجھے جاتے ہو تحجد کا معمول تھا تلاوت کا معمول تھا اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا ایسا لگتا تھا ان کے موں سے خوشبو آتی ہے ایسا محسوس ہوتا تھا ایسا اللہ نے کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے جس جب انتقال ہوا ہے نا جس دن اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھیں تلاوت کی انتقال سے پہلے اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹو نے زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا فالی صاحب بستر پہ لیٹے ہوں یعنی بیمار ہوگے لیٹے ہوں اپنا سارا کام پھرتی لیپن سے کوئی بالکل تو وہی ہوا موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا آئے ہیں تلاوت کی ہے پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے صف سے اٹھا کے ان کو آسپیٹل لے کر گئے ہیں نماز کی اقامت ہو رہی ہے اور وہیں اٹیک ہوا اور وہی ان کا قبر کا سفر کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ایک دن کیا ہوا بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں اور فوراں نماز کے لیے گئے تو والدہ نے کہا کہ بھئی یہ بھی بارش ہو رہی ہے انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفیس سے یہاں تک پہنچ گئے اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے اللہ کو بھی مودی کھانا ہے ایسے نماز کے پاول سعودی عرب میں جب امان میں ان کی جوب تھی کئی کئی گھنٹے کا گھرمیوں کا روزہ ہوتا تھا لوگ چھوڑ دیتے تھے والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑا ترابی کبھی نہیں چھوٹتی تھی رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے تو میں نے یہ اچھا تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے اور رات کو بارہ بجے انتقال ہوا ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے موٹے موٹے کام اور چھپکے چھپکے شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو